محمد قاسم بن عبدالکریم ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پوزیٹیو بات آپ تک پہنچائیں اور پاکستان کے اچھے حالات اور اچھے مستقبل کے بارے میں آپ کو خوشخبریاں سنائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک کڑوا گھونٹ بھی انفورچنیٹلی پیش کرنا پڑتا ہے اور ہمارا کام بنتا ہے کہ مستقبل قریب میں جو مشکل حالات آنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وفا کی حکومت اپنی سٹرگل کر رہی ہے کہ حکومت کو اچھے طری کیسے چلا جائے لیکن لگتا ایسے ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ شاید کوئی بھی اتنا زیادہ سنسیرلی اور اتنا زیادہ ڈیووٹڈلی کام نہیں کر پا رہا ان کی اپنی ٹیم کی طرف سے انہیں وہ والی سپورٹ نہیں مل رہی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے پنجاب گورنمنٹ کی صورتحال لے لیں عثمان بزدار صاحب پہلے دن سے بہت زیادہ انڈر کرٹیسزم ہیں بہت زیادہ پریشر ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ عثمان بزدار کو کیوں بنایا وزیرعالہ ان کی کوئی کوالفیکشن نہیں ہے ان کی پرسنیلٹی میں ایکسپیریانس میں پبلک ڈیلنگ میں اور لیڈرشپ سکلز ان کے اندر نہیں پائی جاتی ان تمام چیزوں میں وہ کافی کمزور ہیں عمران خان صاحب کا جیسے سٹائل ہے وہ اس چیز کو اگنور کرتے رہے لیکن وہ چیز اب سامنے نظر آنے لگ گئی ہے کہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا وہ پی ٹی آئی کو مل گیا لیکن پی ٹی آئی نے عثمان بزدار صاحب کو وہاں لگا کے ایک و ایک ڈیسیئن لیا اور اس کی وجہ سے ہمیں نظر آنے لگ گیا ہے کہ لاسٹ سکس منس میں ریکارڈ انکریز ہوا ہے ان کے کرزے میں پنجاب گورنمنٹ اس وقت کرزوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے جس طرح ہماری وفاقی حکومت بھی دبی ہوئی ہے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک دو دن پہلے جو پنجاب اسیمبلی کے اندر اپنی مراعات کے لیے اپنی سہولیات کے لیے اپنی تنخاؤں کے لیے بل پاس کرا لیا ہے بجائے اس کے کہ ترقیاتی کام کرتے اور عوام کی فلاہ و بیبود کا سوچتے اس کے علاوہ جو بہت سارے اہم عودے ہیں ان کے اوپر بہت سارے ایسے لوگوں کو لگانے کی خبریں آ رہی ہیں جو پی ٹی آئی کے یا ایسی لوگوں کے فیوریبل ہیں اور جو میرٹ تھا اس کا جنازہ نکال دیا گیا ہے اور یہ چیز بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے کہ عثمان بزدار صاحب سے یہ صوبہ نہیں چل رہا اس سلسلے میں میں آپ کو محمد قاسم بن عبدالکریم کا ایک خواب بتا دوں کہ کچھ دن پہلے محمد قاسم بن عبدالکریم نے ایک خواب دیکھا ایک ٹرک کی فارم میں دیکھا کہ وہ حکومت جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن جو ٹرک ہوتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور پھر قاسم سوچتے ہیں کہ اس ٹرک کا ڈرائیور کون تھا تو پھر دکھایا جاتا ہے کہ عثمان بزدار اور ایک اور شخص جو ہے وہ اس ٹرک کا ڈرائیور تھا دوسرا شخص خواب میں دکھایا نہیں گ لیکن موسٹ پرابلی وہ شاید عصد عمر صاحب ہو سکتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا صوبہ عثمان بزدار صاحب چلا رہے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ اور چیلنجگ جو منسٹری ہے وہ عصد عمر صاحب چلا رہے ہیں تو عثمان بزدار صاحب کی موجودگی میں اگر ان کو نہیں ہٹایا گیا تو یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی فیلیر کی ایک بہت بڑا ریزن بنے گا یہ صورتحال سٹل اوائیڈیبل ہے بشرتے کے حکومت اور ادارے اور پاکستان کے عوام کان کھول کر محمد قاسم کی بات سنیں جو ہم گزارشات کرتے رہتے ہیں ان کے پر توجہ دیں اس کو ایک نارمل یوٹیوب چینل نہ لیں اس کو کوئی انیلسٹ کا چینل نہ لیں کوئی پیسے کمانے کے لیے بنایا گیا چینل نہ سمجھیں بلکہ ہم آپ کو جو بات بتا رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتا رہے ہیں پکی اور تھکی خبر آپ کو بتاتے ہیں اور تمام در باتیں بلکل ویسے ہی ہو چکی ہیں فیوچر میں بھی ویسے ہی ہوگی جیسے اللہ نے محمد قاسم بن